موسیقی پہلے ہم نے بات کی کہ کس طرح سے ہم نے میٹا ٹائٹل اور میٹا ڈسکرپشن جو ہے وہ کی ورڈ سے آپٹیمائز کرنی ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کی ورڈ کا گروپ جو ہم نے آسائن کی ہوتا ہے اس پیچ کے اوپر اسی گروپ میں سے ہم کوشش کریں کہ ان کو ہم ایک فریز بنا لیں ٹائٹل کے لیے اور ایک ڈسکرپشن بھی ہم جنریٹ کر لیں لیکن یہی کی ورڈ آگے چل کے ہمیں کانٹینٹ میں بھی چاہیے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کانٹینٹ بہت ضروری ہے اور گوگل کانٹینٹ کو ہی انڈیکس کرتا ہے اگر کانٹینٹ گوگل کو ویب سیٹ پہ نہیں ملے گا تو ویب سیٹ انڈیکس نہیں کرے گا کیونکہ گوگل کا جو الگوریتم ہے وہ اسی طرح سے ڈیزائن ہوا ہے کہ وہ انسان تو ہے نہیں وہ ایک مشین ہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ میکسیمم میچ کرے کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں اور آپ کی ویب سیٹ میں کیا لکھا ہوا ہے تو یہ جو کمبینیشن ہے یہ جو بیچ میں جو پورا پروسیزر چلتا ہے یا آپ کو گوگل کا الگوریتم یا اس کا پورا جو پروگرام ہے وہ کام کرتا ہے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اگر جیزر نے ایک چیز لکھی ہے تو اس کا میں نے وہ ریزلٹ دکھانا ہے جس میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے سو اسی لیے ہم کانٹینٹ بھی آپٹیمائز کرتے ہیں اسی کیورڈ کی گینز جو ہم نے ایک گروپ آسائن کیا ہوتا ہے سو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو گروپ آپ نے ایک پیچ کو آسائن کرنا ہے اس کے مہتا ٹائگس بھی اور اس کے کانٹینٹ بھی اسی گروپ میں سے ہونے چاہیے آپ اوور لائپ نہیں کریں گے آپ ایک گروپ کو دوسرے پیچ پر نہیں لکھیں گے اور دوسرے پیچ پر گروپ پہلے پیچ پر نہیں لے کر آئیں گے میں ایک زیمپلوں کو اسی موبائل فون سٹور کی جس میں ہم نے موبائل فونس کی پہلے کیورڈ ریسرچ کی تھی اسی کو ہم کانٹینیو کریں گے اور ہم یہ کوشش کریں گے یہ دیکھنے کی کہ کس طرح سے وہ keywords ہم content کے آپ پر optimize کر سکتے ہیں so میں نے ایک example لی ہے for example یہ ایک content کی sample ہے آپ کے کسی page کے لیے so اگر میں نے mobile phone prices یا mobile phone in Pakistan کے آپ پر page بنانا ہے تو کچھ content اس طرح سے ہوگا اس content میں آپ بکھ سکتے ہیں کہ ایک heading ہے اور اس کے نیچے content ہے یہ بھی ایک paragraph ہے ہم نے content زیادہ ہے ہم نے content زیادہ لکھا ہوا ہے لیکن ابھی میں example کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس paragraph کو کس طرح سے اپنے keywords سے optimize کر دوں گا یہ already optimized ہے لیکن دیکھنے میں ایک عام user کو نہیں پتا چلتا کہ اس میں keywords کہاں پر ہیں so اگر آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو پڑھیں ایک منٹ کے لیے تو آپ کو بھی شاید نہیں پتا چلے گا کہ اس میں keywords کیسے optimize ہوئے ہیں لیکن اگر میں آپ کو next یہ دکھاؤں تو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے keywords کہاں کہاں پر ڈالے ہیں تو for example mobile prices in Pakistan itself ایک keyword ہے اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کو red نظر آ رہے ہیں یہ سارے words یہ ہماری keywords ہی ہیں جو ہم نے گمہ پھرا کے کوشش کی تھی کہ sentence کے structure کے اندر ہم اس کو content کے اوپر لکھے ہیں اب اس کے لکھنے کا فائدہ کیا ہے اس کے لکھنے کا فائدہ یہ ہے جب google ہماری website پہ آئے گا تو پہلے جب میں title اور description optimize کیے تھے google اس میں بھی ہمارے وہی keywords پڑھے گا لیکن پھر جب وہ content میں آئے گا تو اس کو بار بار میں وہی keywords اس کو یاد دلا رہا ہوں کہ میرا page اصل میں اس topic کے اوپر ہے اور اگر اس topic کے اوپر ہے تو زیادی سی بات ہے اسی topic کی بار بار بات بھی ہوگی جب بار بار بات ہوگی تو میں بار بار use بھی کروں گا اور اس کو میں ایسے use کروں گا کہ پڑھنے والے کو غلط نہ لگے کیونکہ اگر میں نے بہت دفعہ اس کو use کر لیا تو اس کو بولتے ہیں keyword stuffing تو میں اس کو stuff کرلوں گا میں اس کو زیادہ بھر دوں گا اپنے pages کو جو ہمیں نہیں کرنا اس کے لیے ہمیں keyword density کا خیال رکھنا ہے جو کہ تقریباً 3 سے 5% کی recommended density ہوتی ہے اب keyword density کیا ہے اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں لیکن میں آپ کو اس میں ایک اور بات clear کر دوں کہ جو آپ کو red color کے words نظر آ رہے ہیں یہ تو ہمارے keywords ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ google اگر ایک چیز کو search کرتا ہے یا ایک چیز کو optimize کرتا ہے تو یہ بھی دھیان میں رگتا ہے کہ وہ particular page میں اس particular topic کے بارے میں discussions ہو رہی ہی ہوں گی for example سب سے پہلے اگر ہم نے دیکھا mobile phones کو جہاں وہ mobile phones کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر mobile brands کی بات بھی ہوگی ان کے specifications کی بات بھی ہوگی پرشی طرح سے prices کی بھی بات ہو سکتی ہے so یہ سب چیزیں مل کے کام کرتی ہیں اگر ہم اپنے keywords کو optimize کر رہے ہیں تو آپ make sure کریں کہ اسی text کے اندر synonyms بھی ڈالیں synonyms مطلب کہ جہاں پر آپ کو utilize کرنا ہے اپنے content کو تاکہ google کو یہ لگے کہ ہاں یہ صرف keyword specific content نہیں ہے ایک general content ہے جس میں keyword کی بات ہو رہی ہے اور مطلب main topic کی بات ہو رہی ہے لیکن ساتھ اور بھی چیزیں discuss ہو رہی ہیں so اگر ایک natural behavior آپ دیکھیں تو لوگوں میں اگر آپ نے کسی چیز کو present کرنا ہے تو اگر آپ ایک ہی word بار 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 بولیں گے تو اس کو کیسا لگے گا اس کو یقین اچھا نہیں لگے گا so google بھی اسی طرح سے چاہتا ہے کہ آپ ایک ہی بات یوں کہ آپ کو keyword ہے وہ بار بار نہ کریں آپ proper content لکھیں اور اس میں آپ اپنے keyword use کریں so وہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں لیکن ایک چیز ہمیں دھیان میں رکھتی ہیں وہ keyword density جو کہ 305% loud ہے density سے کیا مراد ہے density سے مراد یہ کہ آپ کی page میں certain keywords کتنی دفعہ repeat ہو رہے ہیں مطلب یہ کہ اگر میں نے mobile phone کے اپنے content لکھا تو اگر میں نے 100 words لکھے ہیں تو 100 word میں سے میرا mobile phone کا جو word ہے وہ کتنی دفعہ repeat ہوا اگر وہ ایک دفعہ لکھا گیا تو 1% اگر دو دفعہ لکھا گیا تو 2% اس طرح سے اگر 100 میں سے میں calculate کر رہا ہوں تو وہ percentage اس کی برتی چلی جائے گی اگر میں 100 words لکھ رہا ہوں تو recommended یہ ہے کہ آپ 3% تک جائیں کچھ لوگ 5% تک بھی چلے جاتے ہیں 5% سے اوپر آپ جائیں گے تو اگر دینجرس ہے دینجرس اس طرح سے گوگل آپ کو penalize کر سکتا ہے آپ کو penalty ڈال سکتا ہے کہ بھئی آپ کوشش کر رہے ہیں اس کو blackmail کرنے کی یا آپ اس کو black hat SEO بھی بولتے ہیں جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ کچھ چیزیں گوگل منع کرتا ہے یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے گوگل نہیں چاہتا کہ آپ صرف اپنے keywords کی اوپر ہی content لکھیں گوگل یہ چاہتا ہے کہ آپ general content لکھیں لیکن چونکہ ہم نے SEO بھی کرنی ہے تو ہم گوگل کی guidelines کے مطابق جو وہ منع کرتا ہے ہم وہ نہیں کریں گے ہم صرف اپنے words properly اتنی دفعہ use کریں گے جتنی دفعہ ہمیں پتہ ہے کہ گوگل mind نہیں کرے گا وہ safe جو density ہے وہ 33% تک ہے کچھ لوگ 5% بھی جاتے ہیں کچھ لوگ 5% سے اوپر جاتے ہیں لیکن پھر وہ google سے hit بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ 1% تک رہتے ہیں یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے اگر آپ لگتا ہے کہ 1% سے اپنے اوپر نہیں جانا تو آپ 1% تک رہنے دیں اگر آپ لگتا ہے کہ 3% تک آپ مسئلہ نہیں ہے کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ دنسٹی ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں ایک notepad میں یا word document میں تو آپ کے پاس tools available ہیں جس کے تیار دنسٹی چیک کر سکتے ہیں اور اگر میں اپنے content کی دیکھ نیو تو مجھے کچھ اس طرح بتائے گا میں آپ کو live demo دیکھ ہوں جیسے کہ ہم سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے content ہے جو میں اپنے page لکھا رہا ہے اور اس میں میں تقریبا 3 paragraph لکھے ہیں اور یہ almost keyword optimized content ہے اور یہ وہ paragraph ہے پہلا جس کی ہم بات کر رہے تھے لیکن میں اس کی پورے content کی density check کر نی ہے تو میں اس کو copy کروں گا اس کو select all کر کے copy کروں گا اور google پہ میں جاؤں گا اور جا کے لکھوں گا keyword density checker بہت سارے tools available ہیں already market میں جس کو آپ use کر سکتے ہیں لیکن میں recommend کروں گا tool جو SEO book کا ہے جس میں آپ یہ second result ہے اس پہ click کریں گے تو آپ کو اس page پہ لے آئے گا اگر آپ کو اس طرح نظر نہیں آرہا تو possibility ہے شاید وہ آپ کو کہے لاغ in کریں اگر آپ already logged in ہیں تو آپ پہ page نظر آئے گا اگر آپ نیا account نہیں بنایا تو شاید آپ اس tool کو use کرنی کے لیے ان کے اپر free account بنانا پڑے جو کہ بلکل free ہے لیکن اگر آپ کو use کھنا چاہیے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں anyways میں یہ پر اپنا content paste کروں گا آپ یہ دیکھ سکتے کہ میں اپنا content لکھا تھا وہ paste کر دیا ہے اور 3 paragraphs اسی کے اندر available ہیں اب آپ یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ url نہیں ہے html بھی نہیں ہے یہ plain text ہے میں plain text لکھا میں اپر plain text select کروں گا اور plain text copy کر کے scroll کر نیچھے جاؤ گا اور این options کو default ہی رہنے دوں گا اور submit کر دوں گا جس کی count 236 ہے اس میں unique words کتنے ہیں unique کا مطلب یہ کہ یہ words repeat نہیں ہو رہے یہ ایک دفعہ سکتنے next words دیکھیں گے تو in Pakistan 10 دفعہ use ہو ہے اس کی 4.84% ہے prices in 8 دفعہ use ہو رہا جو 3.87% ہے پرسنٹ 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 دو 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 دکھا دکھا رہا سو پرسن 10 دفعہ نظر آ رہے لیکن جب آپ 3 phrases میں جائیں گے 3 word phrases میں prices in Pakistan یہ وہ phrase ہے جو سب سے زیادہ use ہو رہی ہے جس کی count 8 ہے اور تقریباً اس کی 5.8% دنسٹ ہے آپ یہ یاد دکھئے کہ اگر آپ 4 word phrases میں جائیں گے پرسنٹ 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 long tail keyword ہوگا جو آپ نے تقریباً 13 دفعہ لکھا ہوگا اور اس کی density ہوگی اس طرح سے ہم density چیک کرتے ہیں اب یہ tools صرف 3 words phrases بتاتا ہے لیکن آپ different tools use کر اس کو مزید in depth دیکھ سکتے ہیں کون سے words آپ کے repeat ہو رہے ہیں اور آخر میں آپ یہ بھی کر یہ file download کر سکتا اس نے keyword density file download کی اور یہ excel sheet میں ہے جب میں open کروں گا تو میرے پاس یہ same format جو ہے یہ same content میرے پاس اس میں excel میں بھی آجائے گا جو کہ میں utilize کر سکتا ہوں جیسے آپ دیکھ سکتے کہ Excel میں data آ اور اسی کو google drive میں ڈال کر organize کر لوں گا جیسے کہ آپ نے live drama میں دیکھا کہ کس طرح سے ہم یہ keyword density نکال سکتے ہیں اگر آپ text آپ کے پاس پڑا ہوا ہے لیکن اگر آپ cms use کر رہے ہیں جو کہ wordpress use کریں wordpress کے اندر اس طرح سے suggestions بھی آتی ہیں اس plugin کے اندر جو ہم نے title اور description کے لئے use کیا تھا اس کا نام use seo plugin ہے اور بہت کو کم کریں اور اگر آپ density کم ہے تو آپ کو یہ بھی suggestion دے گا کہ اس کو زیادہ کریں اور آپ کو بتائے گا کہ آپ لئے کون سی density کسی ٹھیک ہے سو یہ suggestions بڑی important ہیں اور اگر آپ wordpress use کریں تو seo wordpress پہ اسی وجہ سے آسان ہے کہ آپ کو assistance کے طور پر پر ایک plug-in help کرتا ہے وہ آپ کو suggestions دے کر help کرتا رہے